تُجْ جِسْمَانِ بِهِمَانِ يَا دُورِ فَرْمَانِ تِرُوحَانِ أَمْرَازِ سَيْبِي شِفَادِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا نور اللہ مدنی چلنے کے ناظرین پروگرام روحانی علاج ورستخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک ہماری آپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے فضل فرمائے ہمیں عافیت و سلامتی نصیب فرمائے آئیے مدنی چلنے کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا اور آپ کے مسائل پروگرام میں شامل کرنے کا اور روحانی علاج بیان کرنے کا قول شامل کریں گے دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں جی قول چلائیے ہمارے بھائی ہیں شمیم اقبالنا یہ دو دن سے بہت زیادہ طبیعت ان کی ناساز ہے نزلہ زکام خانسی تو ان کے لئے دعا کر دیں شفا کی اللہ پاک شفا دیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے ہمارے شمیم بھائی کو صحت اندرستی نصیب فرمائے ان کے بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں درجات کی بلندی کا سبب بنائیں دعا بھی کر دی ہیں پروگرام کی اختتام پر الحمدللہ اپنی شورا بھی کرم فرمائیں گے تو ان سے بھی انشاءاللہ آپ کے لئے دعا ہم کروائیں گے انشاءاللہ چلو وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں سورہ فاتحہ جسے سورة شفا بھی کہا جاتا ہے یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ مریض کو پلا دیں مریض چاہے تو خود بھی یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں پانی پر دم کر کے پیے الحمدللہ سو جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اچھا ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا چاہوں یہ تو ہو گیا یہ جو عرض کی عرض یہ سورہ فاتحہ والا عمل یہ نزلہ ذکام خانسی اس طرح کی امراض کے لئے بہت مفیر ہیں گلے بعض اوقات بیٹ جاتے ہیں آواز بیٹ جاتی ہے گلے میں ٹونسل وغیرہ ہو جاتے ہیں تھائرائیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے ان تمام امراض میں الحمدللہ یہ بہت فائدہ ہوگا یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اچھا اب آئیں سینے کے امراض کے لئے خاص سینے کے امراض کے لئے سینے میں بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے سینے میں بھی بعض اوقات تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے بالخصوص جو بائیک جیسے چلا رہے ہوتے ہیں اب ڈائریکچوں کے ہوا ان کے سینے پر لگ رہی ہوتی ہے تو اپنے حفاظتی اخدامات اپنے سوائٹر جیک کے اور اچھی طرح احتمام کر کے پھر ہم نکلا کریں چلو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں سیونٹی فائیو ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے سینے پر دم کر لیں الحمدللہ سینے کے جملہ امراض یہ الحمدللہ دور ہو جائیں گے بائیک جن ہمارے اسلامی بھائی نے قول کیتی میں آپ کو مشفہ روی دوں گا اپنے بھائی کا فرمایا تھا شمیم نام بتایا تھا تو کارٹ وغیرہ بھی کروائیے گا اس بیماری کے الحمدللہ سواجل کارٹ بھی کی جاتی ہے کارٹ کامل ہو جائے گا طبیعت میں الحمدللہ بہتری آ جائے گی باقی اپنی صحت کا بھی آپ خیال لگیے جی نیکسٹ کال میرا نام صدام بخاری جی امی کا نام تفلیم بی بی جی میں نیا کر باہر کرنا چاہتا ہوں موبائل شاب لگا رہا ہوں چار پانچ دن تک استخارہ کرنا چاہتا ہوں صحیح نیا کام شروع کرنے چاہ رہے ہیں نوٹ فرما لی جی اگر صدام بخاری انہوں نے اپنا نام بتایا صدام بخاری والکان تسلیم صحیح نوٹ فرما لی جی ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں جی نیکسٹ کال سلسلہ روحانی علاج میں سید ابراہیم باپو اور جنیت بھائی کی خدمت مرض ہے کہ حضور ہماری والدہ کو دو تین ماہ پہلے فالج ہو گیا تھا اس مرض سے کوئی خاص آفاقہ نہیں ہو رہا میں چاہتا ہوں آپ اس سلسلے میں ہماری والدہ کی صحت یابی کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے دعا بھی ارشاد فرمائیں اور کوئی وظیفہ بھی آپ ہمیں بتا دیجئے ہمارے ہمارے کاروالوں کے لیے حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیجئے فالج سے حفاظت کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہ سورہ زلزال یہ قرآن پاک کے تیسے پارے میں ہے اِدَا ذُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا یہ آپ کسی لوہے کے برطن پر اسٹیل کے برطن پر پلیٹ لینے پیالہ لینے اس پر آپ لکھ لیں پھر اس نے پانی ڈال کر آپ یہ والدہ کو پلائیے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے ایک یہ تیل کے برطن پر لکھ کر والدہ کو کہیں کہ دیکھیں دیکھنے کی برکت سوی الحمدللہ فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا باقی دعا کی حوالے سے جو آپ نے کہا ہے انشاءاللہ قریم قبلہ سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے آپ کی والدہ کی صحت یابی کے لیے جی نیکس کول دیجئے میری والدہ جو بات ذہن میں بٹھا لیتی ہے اسی بات کو لے کے بیمار ہو جاتی ہیں دعا کروائیں جی چلیں آپ کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کروائیں گے باقی دیکھیں اس میں میں آپ کے مشورہ دوں گا والدہ کی خوب خدمت کیجئے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اولاد ایک چڑچڑاپن ان کی طبیعت میں آ جاتا ہے خدا رہا اپنی طبیعت میں بالکل بھی چڑچڑاپن نہیں آنے دیجئے خوب خدمت کیجئے خوش رکھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ والدہ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی ماں باق کی دعائیں مل گئیں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی جی نیکس کال شاہ صاحب سے عرضی کرنا تھا شاہ صاحب آج کل ایک بڑی بیچینی کا عالم ہے ایک عجیب سی بیچینی جاتی ہے رات کو کروٹ برلتر نین نہیں آتی اور بس اسی میں کبھی آنک بھی لگ جاتی ہے تو اس میں پھر عجیب عجیب سے خواب نظر آتے ہیں کبھی چھپکلی کبھی ساپ ایک عجیب سا کیفیت ہوتی ہے جب آنک کھلتی ہے تو ایک گفرات سانس پھول رہا ہوتا ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے تو شاہ صاحب اس مسئلے کے بارے میں مزید ہے ہماری فرما دیجئے وہ وظائف ہوں تو وہ اشارت فرما دیجئے دعاوں کی دسخواہ سے جی بلکل قبلہ شاہ صاحب سے معلوم کریں گے ساہد بھئی آپ استخارے فرما دیجئے شاہ صاحب اس سے پہلے بھی ایک دو ہمارے اسلامی بھائیوں کی قول آئی تھی ایک نے والدہ کو فالج ہو گیا تھا اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا اس سے پہلے بھی یہ اسلامی بھائی انہوں نے کہا ہے کہ والدہ جو بات ذہن میں بٹھا لیتی ہیں تو اب ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے انہوں نے بھی دعا کی حوالے سے کہا ہے اور یہ ہماری اسلامی بھائیتیں انہوں نے کہا ہے کہ رات کو عجیب و غریب ان کی کیفیت رہتی ہے تو اس حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر کچھ پڑھنے کے لیے وضائف بھی ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پہلے یہ عرض کروں گا کہ سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سویں سناؤں کے کوئی یہ جنرل بات پہلے بھی میں نے کہی تھی کہ اگر آپ گیم کھیلتے ہوئے یا ڈراؤنی ایسی کوئی ویڈیوز دیکھتے وہ سویں گے تو پھر خواب میں بھی بساوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے سویں اور میں آپ کو ایک وظیفہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ رحمان بتاتا ہوں انشاءاللہ وہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے جو مسائلیں رہونے خواب آنا ڈر کر دم سے اچانک نین سے بیدار ہو جانا اور خواب میں چھپکلیاں یا مختلف قسم کی چیزیں نظر آ جانا یہ سب انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا اس کا علاج ہو جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تین سورتیں جو تین قل کہلاتی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے سور اخلاص سور فلق اور سور ناس ہر سورت سے قبل آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اس سورت کو پڑھنا ہے یہ تینوں سورتیں پڑھنے کے بعد اپنی ہتیلیوں کو پھیلائیں آپ اور اس پر دم کر دیں آپ دم کرنے کے بعد چہرے پر اور سر پر اور سینے پر اور جہاں تک آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ پہنچتے ہیں آپ اس کو ہاتھ کو دم کیے ہاتھوں کو آپ پہنچائیں وہاں پر اور پھیر دیں اپنے جسم پر یہ عمل آپ میں تین مرتبہ کرنا ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس طرح کی جیزیں آپ سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے صحیح مرشواللہ اجازاہید بھائی استخاروں کی جوابات آپ ارشاد ہیں سلام بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ یہ شاپ کھولنے چھا رہے ہیں موبائل کی نا تو استخارے میں ان کا بہتری کا اشارہ آ رہا ہے یہ شاپ کھول سکتے اور ساتھ ساتھ حفاظت کے لیے اور خیر و برکت کے لیے روحانی علاج کے بستوں سے جا کر اس کے لیے حفاظت کے لیے اور خیر و برکت کے لیے تعویزات بھی ہوتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے اشارت فرمائیں گے ان کے لیے یہ اگر چاہیں تو روزانہ صبح کے یعنی کہ سورج تلوہرے سے پہلے پہلے فجر کا ٹائم جب شروع ہو جائے سو مرتبہ یہ تذبیح پڑھنے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سو مرتبہ یہ تذبیح پڑھنے انشاءاللہ ان کے کاروبار میرے اس میں خوب خوب برکتیں بھی شامل رہی ہیں صحیح مزید کچھ قول شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی میں محمد عشتیہ علی محاب شرسین سے میرا تعلق ہے میرا سوال یہ ہے اس شیطان کے وسوسوں اور شراتوں سے کیسے بچا جائے اس سے بچنے کیلئے کوئی وظیفہ ہوتے شرات حما دیجئے گا دعاوں کی درخار سے دعاوں میں بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکس قول دیجئے گا میرا نام عاصم ہے میں پول مظفرہ بات سے بات کر رہا ہوں ملتان سے میری امی کا نام صفیہ بی بی ہے میں جہاں بھی دو کام کرنے جاتا ہوں وہاں دو تین مہینے کام کرتا ہوں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں سے کام چھوڑ کے آ جاتا ہوں اور میرے میدے کا مسئلہ رہتا ہے میں نے ہر جگہ سے علاج کروایا ہے آرام یارہ آپ مہربانی فرما کر استخارہ کر دیں جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں نیکس قول دیجئے جی میں محمد صالح سومرو بات کر رہا ہوں کشمور سے میری امی کا نام ہے مسمات امیرہ بیگم میں نے استخارہ کروانا تھا اپنے نام کا کہ کچھ کام رکے ہوئے ہیں ہمارے تو اسے صاف سے پتا چلے لیا کیا بندش آ رہی ہے کیا ورد کرنا ہے کیا وضائف ہیں سہی نیکس قول دیجئے میں محمد وطین آپ خراہ ہوں قارہ پر میرا ایک مسئلہ ہے ہمارے شادی کو سات سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہے شادی کو دس سال ہو کیونکہ اللہ پاک کہ انہوں نے کہا شیطانی وسوسے نفس و شیطان کی شلالات اسے اگر بچنا چاہیں تو کیا وضائفہ کریں اس کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے یہ نفس اور شیطان یہ دونوں ہی انسان کے دشمن ہیں آپ نے سمجھا صحیح اور نفسانی خواہش میں آدمی مبتلا ہو کر بڑے بڑے گناہ کر دے گا جب بھی شیطانی کام کرنے کی طرف راغب ہو بندہ یعنی اس کا دل چاہے تو یہ پڑھتے رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور ایک وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں جو فجر کے وقت میں آپ نے کرنا ہے بہتر ہے فجر کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے اور کرنا کیا آپ نے صرف گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھنے آپ نے گیارہ مرتبہ انشاءاللہ رحمان اس سے شیطان شیطانی وسوسوں سے آپ بچے رہیں گے اور شیطان اگر اپنے لشکر کے ساتھ بھی گناہ کروانا چاہے تو نہیں کروا سکے گا جب تک یہ پڑھنے والا خود گناہ نہ کرے تو گیارہ مرتبہ سور اخلاص کوئی جو ہے وہ بہت بڑا بہت زیادہ ٹائم بھی آپ انہیں لگے گا بہت آسانی آپ پڑھ لیں گے گیارہ مرتبہ پڑھنے سور اخلاص انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک انشاءاللہ آپ شیطانی وسوسوں اور اس طرح کے معاملات سے محفوظ رہیں گے اور میں سمجھنا بمشکل یہ پانچ منٹ کا بھی وظیفہ نہیں ہوگا تین سے چار منٹ میں گیارہ مرتبہ بہت آسانی سور اخلاص یہ پڑھ ہی جا سکتی ہے تو میں یہ جو پانچ منٹ یا آٹھ منٹ یا دس منٹ اس کے حوالے سے عرض کروں کہ بعض وقت ہم تعداد سنتے ہیں کہ کوئی عمل تھوڑا سا جو ہے وظیفہ بڑا ہوتا ہے تو ہم پلشان ہو جاتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو یہ سمجھیں کہ سردی میں اٹھتے ہیں اگر پانی تھنڈا ہے تو اپنے جواری اور کیسے وضو ہوگا آپ کوشش کریں بہت وقت وضو خانے میں بیٹھ کر وہ سوچ رہا ہوتا ہے تو آپ پانی لے کر بس ہاتھ دونہ شروع کریں تھوڑی دیر میں آپ یوز ٹو آئیں گے اور آپ جو ہے بیسے دیکھیں آپ پہلے گیزر کہاں ہوتے تھے کہاں ہوتے تھے اور لکڑیاں جلا کر لوگ گرم کرتے اور کئی لوگ جو ہے اسی تھنڈے پانیوں کے اندر بھضو کیا کرتے تھے تو اپنے نفس کو آدھی بنائیں آدھی کوشش کریں گے تو ہو جائے گا ونہا آپ ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکیں گے ایک آیت بھی آپ پر گنا ہو جائے گی آپ سو آیتوں کی نیت کریں آپ دیکھیں پڑھنا شروع کریں آپ تھوڑی دیر کہیں گے رہے ہیں میرے سو آیتیں پڑھ لیں اللہ کا ذکر کریں کوئی کوشش کریں دیکھیں وہ ایک عربی مقولہ آیا ہے نا من جدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا بس جو سویا رہے گا جو لحاف سے نہیں نکلے گا جس نے ہر عمل کو سوچنا ہے یار یہ کیسے ہو سکے گا یہ کیسے ممکن ہے بس تو اس کے لیے چھوٹی بات بھی بڑی مشکل ہے کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی کام بھی بہ آسانی ہو جاتا ہے الحمدللہ نماز فجر کے لیے تو ویسے ہی اٹھنا ہے اللہ توفیق دے راتیں بڑی ہیں ما شاء اللہ نماز تحجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے نماز تحجد کا ذہن بنائیں فجر میں بہ آسانی آنکھ کھل جائے گی اور فجر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد یہ وضیفہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا ہمارے جن ناظرین نے کالز کیتی ہیں استخاروں کی حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا جی زاہید بھائی ہمارے موسین بھائی نے استخارہ کروایا تو ہمارے موسین بھائی کے استخارہ کیا استخارہ بینصری وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ ہر نماز کے بعد روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یاز الجلالی والاکرام یاز الجلالی والاکرام پڑھ کر اس کے حلال کیلئے دعا کریں انشاء اللہ الكریم اللہ کی رحمت سے روزگار کے معاملات ان کے چھے ہو جائیں گے اسی طریقے سے میں نے استخارہ کروایا اور یہ کہتے ہیں کام میں رکاوٹ آتی ہے تو کام میں رکاوٹ آنے کے حوالے سے ان کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں جو ہے ان کا نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے تو بھائی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کے حوالے سے روزانہ نمازِ چاشت یعنی کہ صبح سورج تلو ہونے کے بیس منٹ نکالنے کے بعد آپ اشراق و چاشت کا وقت ہے چاشت کے دونوں آپ پڑھ کر آپ سو مرتبہ یاباسیتو یاباسیتو پڑھ لیں انشاء اللہ الكریم آپ کی بھی جو بھی معاملات ہیں اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائیں گے صحیح انشاءاللہ اچھا ایک بات یہاں یاد رکھیے گا ناظرین دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے نا دیکھیں حقیقت حال اللہ پاکی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا اچھا ایک میسیج یہ بھی آیا ہے نظرِ بد کی حوالے سے شاہ صاحب اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ بچے کھانا صحیح طرح نہیں کھاتے کیا کھانے کو بھی نزل لگ جاتی ہے اور اگر بلفل لگ جائے تو نظرِ بس حفاظت کا وظیفہ بھی بتا دیجئے گا بعض اوقات بچے دودھ بھی نہیں پیتے تو کیا دودھ وغیرہ کو بھی نزل لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں اس کا بھی جواب انشاءاللہ میں آپ سے معلوم کروں گا اور پہلے کچھ کچھ کالس لے لیتے ہیں محمد نور الینین بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے جنید بھائی شاہ صاحب سے کچھ عرض کرنا ہے بچوں کو بڑوں کو نزلہ زکام خانسی اور سینے کے امراض اس طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے کچھ اس تعلق سے رہنمائی فرما دیجئے اور خصوصی شاہ صاحب سے مدینہ شریف کی دعا کی بھی عرض ہے ماشاءاللہ اچھا شاہ صاحب میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی کئی پرگرام میں ماشاءاللہ کی اسلامی بھائی دعائیں مدینہ کے حوالے سے حج کے لئے حاضری ہیں مدینہ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ سے بڑے دعاوں کا جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ حاضری ہیں مدینہ کے لئے دعا کر دیں اور ابھی بھی ہمارے یہ نور العینین بھائی کوئٹہ سے قول کی ہے انہوں نے انہوں نے بھی حاضری مدینہ کی دعا کا کہا ہے اللہ پا غیر سے اسباب بنائے ان کے لئے بھی دعا فرمائیے گا اور اس کا بھی انشاءاللہ والکرم ان کا جواب آپ سے معلوم کریں گے سینے کے امراض سے حفاظت کریں گے جی نیکس کول دیجئے میرا نام حرس ہے اور میرے ساتھ بھومار ہی رہتا ہوں کبھی مجھے دل کا مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی پھرنوں کا ہو جاتا ہے کوئی ایسا بزیوہ بتایا ہے کہ میں ان سے چھٹکارہ پالوں صحیح نیکس کول دیجئے میری والدہ کی طبیعت خراب ہے کوئی تین چار ماہ پہلے قراب ہوئی تھی میردے میں درد ہوا تھا تو اب دوبارہ اپتیلٹیٹ ہوں گیا تھا اب دوبارہ پھر ہونے لگ گیا ہے یہ استخارہ کر کے بتائیے گا کہ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے میری والدہ کا نام سکینہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام امان بی بی صحیح ابھی استخارہ کرواتے ہیں ساہد بھئی آپ استخارہ فرمالی یہ غیر سوالت ہے جی شاہ صاحب یہ سینے کے امراض گلے کی خرابی اس طرح کے معاملات یہ رہتے ہیں تو کیا ہے اس حوالے سے اشارت فرمائیں گے اس سلسلے میں جو ہے وہ میں ارس کروں گا خصوصا کہ جہاں ہم اور غزائیں کھاتے ہیں اس پر خرچ کرتے ہیں وہاں اپنی غزاؤں میں مچھلی کو آپ ضرور شامل کریں ماشاءاللہ مچھلی کا ذکر فرمایا اور اس کرین پر مچھلی بھی نظر آگئی ہے ماشاءاللہ اب دیکھیں اس پر ایک جواب آتا ہے بڑی مہنگی ہے بھائی تو سستا کیا ہے مجھے آپ بتائیں باہر جو آپ برگر کھا رہے ہیں وہ کون سا سستا ہے بھائی آپ جو بروز کھا رہے ہیں وہ کون سا سستا ہے جو گوشت کھا رہے ہیں وہ کون سا سستا ہے تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو میں تو کرو چار دن ہفتے میں مچھلی کھائیں وانا کم از کم ہفتے میں دو دن مچھلی لے لیں اور مچھلی کو فرائی نہ کریں اس کا سالن بنائیں اور سالن کے علاوہ یہ جو مچھلی کے سر ہیں آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کے لئے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ کئی لوگ مچھلی لینے جاتے ہیں سر چھوڑ کر آجاتے ہیں سر وہاں چھوڑ دیتے ہیں وہ سر بعض اوقات بکرہ ہوتے ہیں کہ اندر پھئی سر نکال دیں آپ اس کی جان نکال دی آپ نے جان اپنے گھر سے بغیر جان کیا مچھلی لے کر آئے گی وہ سمجھے آپ آپ کہیں گا عجیب بات کہ اس کے اندر آنکھ موجود ہے اب آنکھ کے بارے میں نے کہتے ہیں یہاں ہمارے معمول نہیں آنکھ کھانے کا فرنہ بنگلہ میں لوگ آنکھ بھی کھاتے ہیں ایک بنگلہ دیشی اسلامی بھائی نے کہا کہ جو آنکھ کھائے گا اس کے آنکھ مضبوط ہوگی یہ آنکھ عمومن کھائی نہیں جاتی چلیں بھائی سر تو کھا سکتے ہیں آپ سر کا سوپ بنتا ہے میں مچھلی کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں تاکہ آپ کا دل جو ہے ایک تو اس کے اندر آئیوڈین ہوتا ہے اور آئیوڈین یہ صحت کے لیے نیاحت اہمیت کا حامل ہے تو مچھلی جو مستقل استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں ان کے عمرے لمبی ہوا کرتی ہیں جا بات ہے اور بیماریوں سے وہ دور رہتے ہیں ان کے بال کالے رہتے ہیں اچھا چشمہ نہیں لگتا کسرس سے مچھلی کھانے والے کو اور مسانی کے کینسر جیسے مرز سے بھی مچھلی کھانے والے جو ہیں وہ بچے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اب میں بات کر رہا تھا مچھلی کے سر کے اس کی آپ یخنی بنا لیں سوپ بنایں آپ اور کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سادھے پانی میں ڈال دیں اور اس کو چڑھا دیں اس کے اندر جو گرم مسالیں وہ ڈال دیں اگر اس کی سمیل پریشان کرتی ہے نا آپ کو تو مچھلی کے سر کو جو نا آپ اس کے اندر پیس لگا دیں گارلک کا لیسن کا پھر اس کو لگانے کے بعد اس کو آپ دھولیں یا اسی طرح پکا لیں آپ وہ مچھلی کی جو سمیل اس کو آپ کو جو اس کے سر میں آتی ہے وہ اگر آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ اس کو مزہ نہیں آ رہا وہ سمیل بھی چلی جائے گی تو یہ لیسن سے اس کی سمیل دور کی جا سکتی ہے اور اگر آپ باقایدیگی سے یہ یخنی پیئیں گے اگر آپ کا چشمہ لگا ہوا ہے نا بڑے اس کا تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو سکتا ہے آسابی کمزوری پٹھوں کی کمزوری اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہے بیماری کی صورت میں جو آپ کو گھیرہ کی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ اور امان دور ہو جائیں گے تو یہ آپ ضرور اس کی یخنی یوسکانے جائیں یہ بڑے سستیں آپ کو مل جائیں گے گر آپ مچھلی والے کے پاس جائیں کہ مجھے سر دے دیں چلیں بھائی آپ پوری مچھلی نہیں لے سکتے سری لے لیں سری لے لیں تو یہ تو اہم حصہ ہے اس کے مچھلی کا تو یہ لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں چھوڑاتے ہیں اور ان کو ہی دے دیتے ہیں کہ مچھلی آپ سر آپ رکھ لیں تو سر لے لیں اس کی یخنی بنائیں اس کی یخنی پیئیں یہ سینے کے امراض کبھی اس میں علاج ہوگا آپ کا نزلہ زخام خانسی انشاءاللہ یہ بھی آپ کی کور ہو جائیے اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ارس کر دوں جو بچوں کے لیے بھی ہے اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر لیں رات سوتے وقت حلدی ایک چھوڑکی لیں اور گرم دودھ کے اندر آپ ملا لیں اور اس کو پھی لیں انشاءاللہ مگر اس کو کنٹینیوز موسم میں رکھیں آپ اگر آپ کو موافق حلدی آپ اس کو اس نوال کر سکتے ہیں انٹی کینسری حلدی ایک گرام امیر نے سنت فرماتے ہیں روزانہ ہر ایک شخص کے جسم میں جانی چاہیے ماشاءاللہ آج تو جو آپ نے مچھلی کے فوائد بیان فرمائے میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے کہ گھروں میں پھر مچھلی بھی بنے تو بالکل استعمال کرنا چاہیے سردیو کے موسم میں تم امن ہوتا ہے لوگوں کا رجلان کیا یہ سارے فوائد گرمی کے موسم میں بھی حاصل ہوں گے دیکھیں اگر بعض اوقات گرمی میں بازوں کو مچھلی کے سر یا اس کی یخنی کے گرم لگتی ہے جن کو موافق ہو وہ گرمی میں مچھلی گرمی سردی دولوں میں کھائے جا سکتی ہے موافق نہیں ہے بعضوں کو خجلی ہو جاتی ہے وہ مچھلی سردی میں استعمال کریں یخنی بھی سردی میں استعمال کریں مگر بنائے ایک بات ضرور یاد رکھئے گا کہ آپ اس کا سالن منائیں یا اس کو گریل کریں اگر آپ کو اس کو تیل میں پکاتے ہی رہے پکاتے ہی رہے تو مچھلی نے تیل پی لینا ہے یعنی گویا مچھلی بھی اب کولیسٹول والی ہو گئی ہے بہت سارا تیل اور یہ جو کڑائے میں تلتی رہتی ہے اس کے تیل ہر آدمی اس کا خیال نہیں کرتا آجاتا ہے اس کو پچھلے مہینے تیل ڈالا تھا کوئی تیل آبی تک چل رہا ہے سب ایسا نہیں کرتے گھر میں ہی احتمام کرنا چاہیے بنانے کا یہ سارے فوائد آپ کو اسی صورت میں حاصل ہوں گے احتیاطاً جیسے قبلہ سید صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیجئے کہ ہر ایک کی مزاج طبیعتی یہ بھی مختلف ہوتی ہیں جی پیرے اپنا زاہد بھائی استخاروں کے بھی تھے کچھ جوابات جی سکینہ پیوی کا استخارہ کیا ہے استخارے میں جو ہے ان کا بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے وقت پر کوئی معاملات نہیں آ رہے ہیں کوئی اثرات وغیرہ جادو نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہے اور میدے کے حوالے سے یہ سات مرتبہ یا عظیمو پڑھ کر پانی پر دم کر پیتے رہیں یا کوئی اور بھی پڑھ کے دے سکتا ہے انشاءاللہ جو بھی ان کے میدے کے امراض ہوگا ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے صحیح ماشاءاللہ اس میں میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ اگر میدے کا مسئلہ ہے تو آپ روحانی علاج کے بستے سے اس کا تعویز وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا انشاءاللہ پیٹ کے تمام امراض میدے کے تمام امراض وہ بھی الحمدللہ سو جل دور ہوتے چلے جائیں گے جی مزید قول دیجئے میں شفیق بات کر رہا ہوں انڈونیشیا کے شہر جکارتہ سے سید صاحب کی خدمت میں سلام بھی عرض ہے اور دعا کی بھی عرض ہے اور الحمدللہ بڑی بڑی مشکلوں سے جو نا وہ نکل جاتے ہیں اور یہ بھی ارشاد فرما دیں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے کوئی بڑی پریشانی آ جائے تو اس کا کیا حل ہے اس کا کیا وظیفہ وغیرہ ہو اور دعا بھی فرما دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ دین کی دنیا کی ساری جنبوں برکت دیتا فرمائے دین کے گاموں میں ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ اگر کوئی اللہ نکرے بڑی مشکل میں پھنس جائے کوئی مشکل میں گھر جائے تو نکلنے کے لیے کیا اس عمل ہے پاور فل کہ وہ اللہ پاک غیب سی اسباب بنا دے مشکلات سے نکلنے کے اللہ ان کی مشکلات آسان کرے اور اس طرح جو لوگ مشکلات میں ہیں میں ان سب کے لیے دعا گوں اور آخر میں بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ کریم سب کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکال دے آسانی عطا فرمائے سکون عطا فرمائے پریشانی میں مقتلع ہوں تو گھبرائیں نہیں اللہ کو یاد کریں آپ نے سو مرتبہ یا قادروں پڑھنے سو مرتبہ یا قادروں پڑھنے اور ایک وظیفہ ہے تھوڑا سا اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا ہمارے شفیلی بھائی نے درودِ تُنجینہ یہ ہزار مرتبہ پڑھنے ماشاءاللہ جی ہزار مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا مانگے نا آپ کی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسکرین پر بھی ہے اور آپ چند مرتبہ پڑھیں گے نا تو آپ کے لیے زبان پر سہال ہو جائے گا کوشش کریں آپ اور مدینی پنسورے میں بھی اس کو لکھ دیا گیا ہے آپ مدینی پنسورے کے انڈیکس سے بھی درودِ تُنجینہ یہ آپ جو ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ کریم اس درودِ پاک کی برکت سے جو ہے وہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا ایک جہاز جو ہے وہ پریشانی میں آ گیا تھا یعنی ایسا تھا کہ موجیں جہاز کو ڈبو دیں گے اور ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کیا گیا اس درودِ پاک کا تو آپ کسی پریشانی میں ہو اس درودِ پاک کو ہزار مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائیں انشاءاللہ کریم درودِ تُنجینہ بہت بڑے بڑے مسائل سے نکل آئیں گے مدینی پنسورہ کے باپ فیضانِ درود میں الحمدللہ یہ امیر السنت نے تحریر فرمایا ہے درودِ تُنجینہ تو مدینی پنسورہ یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر لیں مکتبت المدینہ سے بھی حدیعت انطلاف فرمایا ہے اس کو گھر میں رکھیں بہت ساری روحانی علاج گھریلو علاج دیسی علاج بہت ساری مسائل کا حل تو ماشاءاللہ اس میں آپ کو مل جائے گا کوئی بیماری آگئی مدینی پنسورہ کھولا اس میں سے وضیفہ نکال لیا کوئی پریشانی آگئی مدینی پنسورہ کھولا اس میں سے وضیفہ پڑھنا شروع قرآنی صورتیں بھی ہیں وضائف ہیں اللہ کی نام ہیں یہ آپ کے سرانے رکھی ہونے جائے ہیں آپ کی لائبریری ہے اس کے سامنے رکھی ہونے جائے وہ اس کو کھولیں آپ اور بہت سارے گھر والے ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ اس طرح کی ان کے گھروں میں سامنے رکھی ہوتی ہے تو سورہ یاسین بھی اس میں آپ کو ملے گی سورہ ملک بھی اور بھی بہت سارے اس کے اندر نسخہ جات بھی لکھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نام کی برکت نے لکھی ہوئی ہیں یعنی ہر گھر میں اس کا ہونا ضروری آپ سمجھ لیا جی جی بالکل تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے زاہد بھئی چہرے پہ دانے وغیرہ بن جاتے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج اشارت فرمائے جن کا یہ مسئلہ ہے ان کو چاہیے ہر نماز کے بعد پندرہ مرتبہ یا نورو یا نورو پڑھیں اور ہاتھ پر دم کر ہاتھوں پر دم کر اپنے چہرے پر پھیڑ لیں ہر نماز کے بعد انشاءاللہ یہ جو چہرے پر داگ دھبے وغیرہ ہیں اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو جائیں گے اور باقصرت وضوع بھی رہیں یعنی کہ جب بھی ہو سکے باوضوع رہیں تو انشاءاللہ اس وضوع کی برکت سے بھی انشاءاللہ چہرے پر نور آئے گا اچھا ایک میسیج اور بھی ہے یہ محمد عمران نام ہے والدہ کا نام بیغن نور ہے بیرونی ملک عرب شریف جانا چاہتے ہیں پلمر ان کی کام کے لیے تو ان کا وہاں جانا ٹھیک ہے یا نہیں اس حوالے سے استخدار کیجئے جی مزید قول چلائیے گا مضور محمد ادنان اتاری حیدر آباد سے عرض کر رہا ہوں شاہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ہر وقت سستی کا شکار رہتا ہوں کام میں دل نہیں لگتا صبح اٹھا نہیں جاتا یہ سستی دور کرنے کا کوئی عمل یا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا اور میری پوری فیملی کے لیے حادری مدینہ کی دعا سے بھی نواز دیجئے گا نیکس کال دیجئے گا میرا نام محمد فاروق ہے میری والدہ کا نام ممتاز مائی ہے میں بکر سے تعلق رکھتا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دین رات ہر وقت انجانہ سا خوف تاری رہتا ہے کہ مجھے جنات میرے اوپر حملہ کریں گے اور میں پچھلے پانچ سال سے اسی کیفیت کا شکار ہوں برائے مہربانی میرا مسئلہ بتا دیجئے صحیح ابھی اس سخارہ بھی کرواتے ہیں وضائف بھی انشاءاللہ ہم کریں گے نیکس کال دیجئے گا میرا نام حامد محیددین ہے اور میری والدہ کا نام نبیلہ زفر ہے آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ ہم گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں یہ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے شاہ صاحب کہ سستی کا شکار دیتے ہیں صبح اٹھا نہیں جاتا گنود کی کسی کیفیت تاری دیتی ہے کام میں دل نہیں لگتا کیا وضائفہ یہ کریں وہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ سستی کا علاج مختصر بتا دیں جی وہ فرمایا سستی کا علاج چستی ہے ماشاءاللہ یہ دوبارہ جملہ دکھا دیں شاہ صاحب دوبارہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا مختصر نصیت کیجئے کہ میرے سستی کا علاج ہو جائے آپ نے فرمایا کہ چار پانچ حروفوں کے اندر انہوں نے اس کا علاج بیان فرما دیا کہ سستی کا علاج چستی ہے 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 آپ کو جو نا چست کر لیں تو اس کے لئے میں حدیث کا آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں مگر دیکھیں سستی سے آپ کو چستی کی طرف آنا ہے تو کچھ اپنی کوشش بھی کرنی ہوگی آپ نے آپ بستر پہ ہی پڑے رہے ہیں اور سوچتے رہے ہیں کہ خدبہ خدبہ بہار آ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہوگا تھوڑا سا کچھ اپنے آپ کو اپنی نفس کو آپ کی کاٹ کرنی پڑ گی یہ نفس کی آپ نے کچھ حرکت میں کہتا ہے برکت ہے وہ کہنے ہیں وظیفہ بھی بتا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت آپ تینیس مرتبہ سبحان اللہ تینیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جائیں تصبیع فاطمہ کہتے ہیں اس کو صحیح ماشاء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن پر ہماری جان و مال ہماری آل و اولاد قربان ہو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیف آتا فرمایا تھا تصبیع فاطمہ پڑھیں سو جائیں انشاءاللہ آپ کی سستی دور ہو جائے گی اور جسم میں سستی پیدا ہو جائے گی آ جائے گی انشاءاللہ جی نیکس کول دیجئے گا محمد عاصف عضی عطاقی ملتان شریف سے شاہ صاحب دعا کیلئے درخواستے میرے والدین اور ہمیرے لئے بخشش کی دعا فرما لیجئے جزاک اللہ خیرہ میں حشر قادری بات کر رہا ہوں رکن شورا صحیح صاحب سے دعا کروانی ہے اللہ پاک میرے ابو جان کی عمر میں علم میں عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے انہیں عمر درازی عطا فرمائے چلیں صحیح ماشاءاللہ نظر بات سے آپ نے کہا تھا ایک سوال آیا تھا کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو ان کے لئے یہ ہے کہ بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یہ پڑھ کر بچوں پر وقتاں فوقتاں دم کرتے رہیں انشاءاللہ الرحمن بچوں کو نظر لگنے والا معاملہ ختم ہوتا ہے صحیح ویسے بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو نظر بد لگ جاتی ہے کھانے پینے پر بھی تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا جائے اچھا کچھ استخاروں کے بھی جوابات تیر شات ایک استخاروں کے بھی جن کا آپ نے فرمایا کہ وہ بہرون ملک جانا چاہ رہے ہیں پلمبری کے کام وغیرہ کے حوالے سے ممتاز بھائی انہوں نے اپنا استخارہ کروانے کے لیے قول کی تھی کہ رات کو ان کو ڈرون خواب آتے ہیں اس طریقے کے معاملات بتا رہے تھے تو استخارے میں ان کے اوپری کوئی معاملات نہیں آ رہے بعض وقت یہ کھانے پینے کی بہتیات اوپری معاملات سے کیا مراد ہیں یعنی کہ جادو جنات یا عملیات بعض وقت عام اوپری لوگ استعمال یہ زمانے میں بھول رہے ہوتے ہیں کہ اوپری معاملات تو نہیں ہیں اس طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے آپ اتمنان میں رہیے اور رات کو سونے سے قبل جو ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا یہ وظائف جو شروع میں ہمارے روحانی علاج بتایا تھا وہ پڑھیں اور اگر آسانی ہو تو یا تو پھر یہ پڑھ لیجئے اکیس مرتبہ یا متاکبی رو اکیس مرتبہ یا متاکبی رو پڑھ کر اپنے پر دم کرنے وہ پھر سوائے انشاء اللہ الكریم یہ خواب وغیرہ روحانی خواب وغیرہ بھی نہیں آئیں گے اسی طریقے سے حامد بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ یہ گھر چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے کہ ابھی یہ بہتر نہیں آ رہا ہے ان کے لیے ابھی فیلال یہ ارادہ موقف کر دیں اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے ظاہری معاملات وہ آپ دیکھ لیجئے گا حقیقت حال ناظرین اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا آخر میں میں یہ عرض کروں گا تمام ہی ناظرین کو کہ صبر اور صبر سے کام لیجئے ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اور اگھ میں اتنا ذہن منائیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے آئیے ناظرین وقت ہوا ہے دعا کا سید صاحب کو میں عرض کروں گا کہ کئی ناظرین نے آج دعاوں کے حوالے سے بھی کہا ہے دعایں مدینہ کے حوالے سے بھی کہا ہے اور کہ اسلامی بھائیوں نے والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی کہا ہے تو ان کے لیے بھی سب کے لیے ماشاء اللہ دعا بھی فرما دیجئے اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آمین و آلہی و بارک و سلم اے پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما دے آمین ترہ ترہ کے پریشانیوں اور بیماریوں اور ٹینشنوں میں مبتلا بہت سارے اسلامی بھائی ہیں مالک یہ مسلمان بندے تیرے بندے مالک اے اللہ اپنی ان پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں اے کریم یا حل المشکلات مشکلوں کو حل فرما دے احمد رضا یہ بچہ ونٹیلیشن پر ہے ان کے لیے اے اللہ اس کے لیے کرم فرما دے اے اللہ خاص اس پر رحمت کر اور یہ ونٹیلیشن سے صحت کے ساتھ اللہ اس کا ونٹیلیٹرز پر یہ جو ہے وہ دور ہو جائے آمین محمد حمزہ محمد حمدان محمد فردان یہ سب انہوں نے بھی دعاوں کے لیے کہا کوئی بیمار ہے اور کوئی جو ہے وہ اپنے روزگار کے ویاسے پریشان ہے شمیم اقبال یہ بیمار ہے ان کے لیے بھی ہم دعا کر رہے ہیں مالک ان کو شفاعت آ فرما جتنے ناظرین اور حاضرین ہیں اے اللہ کون ایسا مسلمان ہوگا جو مدینہ دیکھنا نہیں چاہتا حج نہیں کرنا چاہتا مالک سب چاہتے ہیں کہ وہ تیرے کعبے کو دیکھیں اور تیرے محبوب کے سبز گمت کی زیارت کریں جنہوں نے بھی دعاوں کے لیے کہا حاضری مدینہ اور مکہ کے لیے اے اللہ سب کی اے اللہ حاضرینہ لکھ دیں مولان اور سب کو مکہ مدینہ پہنچا دیں مولان محمد شفیق یہ دین و دنیا کی بھلائیوں کے لیے انہوں نے دعا کہا کہ میرے لیے دین و دنیا کی برکتیں مجھے مل جائیں بھلائیاں مل جائیں اللہ ان کے حق میں یہ دعا قبول فرق ہم سب کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرق آمین 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 بجاہی سید المرسلین صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ و صحبہ اجمعین برحمت کا یا رحمت رحمت صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ صلو تو جس مانی بھی مانی یا دور فرماتے روحانی امراض سے بھی شفا دے